ایس پیار کی شاہین، سہبائی اور دیگر کے شوقترین پر لگائے گئے الزامات کی تردید ایس پیار کے مطابق ذاتی مفادات کے لیے ادارے اور قیادت کے خلاف بدنیتی پر مبنی الزامات قابل مضمت ہیں جھوٹ بولنے پر ملوث افراد کے خلاف قانونی کاربائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں شاہین سہبائی نے ٹویٹ میں الزام آئد کیا تھا کہ شوقترین کو عمران خان کو چھوڑ کر شہباز حکومت کی آئی ایم ایف جا کر مدد کرنے کو کہا گیا پاک فوج انتہائی پیشاوارانہ ادارہ ہے پاک فوج کے لیے ملکی سالمیت اور خودمختاری کا تحفہ مقدس فریضہ ہے ملکی دفاع کی آدائیگی کے لیے ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں آرمی چیف کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور تمام فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق شرکا کو پیشاوارانہ امور، قومی سلامتی کے چیلنجز اور جوابی اقدامات پر بریفنگ دی گئے وزیراعظم شہباز شریف کی چوہدری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد چوہدری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی چوہدری شجاعت حسین نے وزیراعظم کو بیرون ملک پاکستانیوں اور بجٹ سے متعلق تجاویز دی شہباز شریف بولے چوہدری شجاعت کی تجاویز عوامی ہیں ضرور بجٹ کا حصہ بنائیں گے آپ کے دونوں وزیر بہت مہنتی اور دیانتدار ہیں چوہدری شجاعت حسین کہتے ہیں ہم سب نے ملکر اس ملک کو معاشی بہران سے نکالنا ہے مزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس اس طوانائی کی بجٹ کے لیے ہم فیصلہ بازار رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے پر صوبوں کا حصول اتفاق سندھ پنجاب اور بلوچستان کے وزرعالہ نے دو دن کی محلت مانگی وزرعالہ نے طوانائی کے بہران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات کو سراہا تمام وزرعالہ کی اپنے بھرپور دعاون کی یقین دہانی اس مہینے کے آخر تک جو ہماری امید ہے کہ جو اس وقت کے ٹو کراچی کا جو جوہری طاقت بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ ہے وہ اس وقت ری فیول ہو رہا ہے جب اس کی ری فیولنگ مکمل ہوگی اس مہینے کے آخر میں تو وہ اپنی پوری جنریشن جو ہے وہ ہمیں دینا شروع کر دے گا گیارہ سو میگا وارٹ بجلی بچانے کے لیے مارکیٹس کو جلد بند کرنے کا پلان ہے گزشتہ سال کے نسبت زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں گزشتہ ساڑھے تین سال میں ایک میگا وارٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل نہیں کی گئی وفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر کی پریس بریفنگ بولے ڈیمانڈ بڑھنے سے شارٹ پول کا سامنا ہے ہمارا فوکس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے پر ہے انشاءاللہ جولائے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر کافی حد تک پابو پا لیں گے حکومتی دعووں کے برعکس لوڈ شیڈنگ کا جن بر قرار بجلی کا بہران سنگین سے سنگین تر لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا بجلی کی طویل اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا محال پانی سے محروم شہری سرابہ احتجاج بولے ہرما بل آ جاتا ہے بجلی نہیں آتی حکومتی دعوے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے پوم اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے مشکل فیصلے حالات کے مطابق ضروری تھے انشاءاللہ ہم اس دور سے گزر جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ بولے حکومت نے اس بوجھ کو بانٹنے کے لیے کہ فائد شاری کے اقدامات متعارف کرائے وقت کا تقاضہ ہے تمام سیاسی قوتیں مساقہ معیشت پر متفق ہوں ملکی معاشی مضبوطی سیاسی استحکام سے وابستہ ہے ملک میں سرمایہ کاری بڑھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام وزیراعظم کی مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت وزیراعظم بولے برامدی سنتوں کے خام مال پر تمام ٹیکسز ختم کیے جائیں ملکی معیشت عام اور عام آدمی کی فلاح ریاست سے بالاتر ہے وزیراعظم سے امریکی بزنس کانسل کے وفت کی ملاقات دس جون کو پیش ہونے والے بجٹ میں کافی معاملات سمٹ جائیں گے بجٹ دستاویزات کیپیٹل ٹی وی کو محصول دستاویزات کے مطابق نئے بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے بجٹ آنے کے تقریباً چار ماہ بعد حالات کنٹرول ہو جائیں گے بیٹرل اور ڈیزل مہنگا ہونے سے مزید مہنگائی آئے گی مدل کلاس لوگوں کے لیے حکومت کچھ نہیں کر پا رہی امید ہے اگلے ہفتے ہم آئی ایم ایف سے سٹاف ایگریمنٹ کر لیں گے نگے 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 کرنے کبار کبار با سمید کے لئے ٹی 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 بریٹش ہائی کمیشن میں ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انقاط وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت بولے ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی تقریب میں شرکت باعث افتخار ہے پاک برطانیہ تعلقات میں برطانوی ہائی کمیشنر کا کردار لائق تحسین ہے برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرازم ہے پاکستان کے عوام برطانوی شاہ خاندان کے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں امران خان اگلی ٹرم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب شاہ محمد قریشی وائس چیئرمین اسد عمر مرکزی سیکریٹری جنرل بن گئے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن میں دیگر دو پینلز کے امیدواروں کا دست برداری کا اعلان ایک پینل کی سربراہی عمر سرفراس چیما اور دوسرے پینل کی سربراہی نیک محمد کر رہے تھے اسد عمر بولے جہاں جہاں حلقہ بندیوں میں خامیہ ہوں گی پیٹیشن دائر کریں گے میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح عورتوں کو اور بچوں کے میں اس طرح کی اس طرح کی ٹیر گیس شیلنگ میں نے کبھی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوگا کیونکہ ہمارا ایک معاشرے میں خواتین کی زیادہ عزت ہے ہمارے دور میں تین لانگ مارچز کی گئی فضل ریمان نے کی اس نے کیا بلاوہ نے کیا مہنگائی مارچ چار روپے تب بڑا تھا پٹرول اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی ہم نے تو کسی کو نہیں روکا ساٹھ سال تک فوج اور دو خاندانوں نے ملک پر مکمرانی کی خاندانی پارٹی کی وجہ سے ملک میں جمہوریت نہیں بڑھی ان لوگوں نے ملکی حالات خراب کیے اس ملک میں ملزم قاضی نہیں بن سکتا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا تقریب سے خطاب بولے لوڈ شیڈنگ اور پانی اس وقت ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم نے فضل الرحمان اور بلاوہ البھٹو کو مہنگائی مارچ سے نہیں روکا تھا یہ اپنا چیئرمین لگوا کر نیپ کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا وزیرعالہ گلگت کی فراہم کردہ سرکاری سیکیورٹی پر بھرپور اعتماد عمران خان نے مزید تیس سیکیورٹی اہلکار مانگ لیے ذرائع کے مطابق عمران خان اور ان کی اہلیہ کے پاس گلگت بلتستان کے سرکاری سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پر معامور ہیں اہلکار عمران خان کی بنی گالا رہائش کا سمیت قافلے کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں عمران خان نے شہباز گل کو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے احکامات بھی دے دیئے سپیچر پروسیکیوٹر تبدیل کر لیتے ہیں چلان واپس لینے کی ترخواستیں دینے شروع کر دیتے ہیں یہ ہے شہباز سپیڈ این آر او ٹو یعنی نیب کے اندر امنڈمنٹس لے آتے ہیں جس سے شہباز شریف نواز شریف مریم زرداری کے پاپڑ والے کے فالودے والے کے کیسز ختم ہو جائیں گے یہ ہے شہباز سپیڈ ساٹھ دن کے اندر ورلڈ بینک نے چار فیصد کی بات کہہ دیئے کہ اگلے سال شرع نمو ہوگا ایک طرف جو ہے مہنگائی کی بات اور یہ دوسری طرف جو ہے اس ملک میں بہت تیزی سے معیشت تنظلی کی طرف جا رہی ہے آٹے کا تھیلہ مہنگا ہوا یہ ہے شہباز سپیڈ شہباز سپیڈ کے باعث لوڈ شیڈنگ بارہ گھنٹے روپے کے قدر میں کمی ہوئی ہماری دور حکومت میں معیشت ٹھیک چل رہی تھی فرو خبیب کا تنظ مزمل اسلم بولے ایک مہینے میں برامدہ دس پیسد گر چکیں یہ تاریخ کا مہنگا ترین سال ہوگا یہ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں عمران خان نے پیٹرولیم لیویز اور سیلز ٹیکس کو صفر کیا ہم نے ریکارڈ ٹیکس وصول کیا خیبر پختونخواہ میں شہباز سپیڈ سے سستی آٹے کی فراہمی شروع کر دی گئی وزیراعظم نے خیبر پختونخواہ کے عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا مریم اورنگزیب کا ٹویٹ لکھا وزیراعظم کے حکم پر چالیس روپے فی کلو آٹے کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا سستی آٹے کی فروخت کے 993 مقامات کی تعداد دو ہزار سے زائد کی جائے گی مریم اورنگزیب نے خیبر پختونخواہ میں آٹے کی فراہمی کی تفصیلات جاری کر دی اگر آپ نے بہت بڑے کارنامے کی ہیں تو واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جن لوگوں کو ہیلیکپٹر کی عادت ہو چکی ہے اور پانچ کیرٹ ڈائمنڈز کا چسکہ لگ چکا ہے ان کو سوچنا چاہیے اس کے نتیجے میں آنے والی مہنگائی یا جو ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ مہنگائی اس سے نبٹنے کے لیے بھی 28 عرب روپے کی رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے عمران خان نے کبھی اپنی تقاریر میں اپنی کارکردگی کے بارے میں نہیں بتایا عمران خان خیبر پختونخواہ حکومت کے پروٹوکول کا مزا لے رہے ہیں اور بنی گالا کے محل میں بیٹھے ہیں شاز یا مرے کی میڈیا سے گفتگو بولنگ گزشتہ چار سال میں مہنگائی میں بے تہاشا اضافہ ہوا آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کریں گے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بجٹ میں سب اچھا ہونے جا رہا ہے تو یہ مناسب نہ ہوگا ہمارے قرضے ہیں ایڈی کرچر پرمیند ہیں کہ جو اقدامات اس سال ہمیں اٹھائے ہیں ایڈی کرچر کے اقدامات جاری رہے تو دس پندرہ سال کے اندر پاکستان مقروض ملکوں میں نہیں ہوگا خیبر پختون خواہ کو دو فیصد پانی کم مل رہا ہے دس پندرہ سال میں پاکستان مقروض ممالک میں نہیں ہوگا زراد کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں وفاقی وزیر خورشیت شاہ کی پریس کانفرنس فیصل کرین کنڈی بولے زراد پر توجہ ہے اس پر کام مزید کر رہے ہیں کسانوں کی سہولت کے لیے زرائی ٹیکسوں میں کمی کی گئی ڈیمو کی تعمیر کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا وزیر تلات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی نالائکوں کا ٹولا ہے جس نے ملک کی مجھے